جمعہ ایک دن رہ گیا لانگ مارچ کے خبر بھی ابھی آ گئی ہے کہ راولپنڈی سے ڈیالا گرفتاری کے بعد اور ادھر سے نونلی کی بھی بھرپورتہ ہی آ رہی ہے اور گرفتاری کی بھی کیا ہوگا؟ لیکن تیاری تو دونوں طرف سے یقیناً ہوگی جب نواز شریف صاحب ائرپورٹ پہ اتریں گے اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس ائرپورٹ پہ اتریں گے کیونکہ لاہور کا موسم ٹھیک نہیں ہے اس دن خیال یہ ہے کہ اسلامباد لے جائے جائے گا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ائرپورٹ کراچی جیسا ہونا چاہیے جہاں پہ کارکنان پہنچ نہ سکیں کیونکہ اگر پنجاب کے کسی جگہ ہوگا تو پھر لانگ مارچ اور یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو اس طرح کی آپشن جو ہے وہ ایک لعدہ بحث ہے ابھی فیلال جو بھی ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ تاریخ ساز دن ضرور ہوگا ہر حال میں ہوگا چاہے کچھ بھی کہلیں لیکن یہ ایک تاریخ ساز دن ہوگا نواز شریف اگر برطانیہ سے چل پڑتے ہیں اور لاہور کی طرف چل پڑتے ہیں نکل پڑتے ہیں تو وہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں اتریں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرڈکٹ نہیں کی جا سکتی لیکن تیاریاں چکے ہیں اور نگران حکومت پر بہت زیادہ ذمہ داری پڑ چکی ہے شہداب یہ بتائیے کہ نولیاریوں کی خبریں تو آپ دیے جا رہے ہیں بڑی خطرناک باتیں بھی بتا رہے ہیں کرینیں بھی ہائر کر لی گئی ہیں لانگ مارچ کی بھی آپ نے نوید سنا دی ہے یہ بتائیں کہ نگران حکومت اس وقت کیا انتظامات کر رہی ہے اس سارے معاملے کو نمٹنے کے لیے کیا ائرپورٹ کتنے دور تک بند کیا جائے گا جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے پنڈی میں ہم نے دیکھا بہت سارے کہہ رہے ہیں نہور میں جو مختلف تانیہ جس پہ سپیشلی میں نے خود یہاں پر میں اگر وزٹ کیا تھا لارنس کارڈن کے باہر جو ریسگورت تانہ ہے اس کے باہر کنٹینرز کی بڑے بڑے کنٹینرز کی لائنے لگی ہوئیں جو پولیس نے وہاں پہ نے اپنے قبضے میں لے کے رکھ لی ہیں احتیاطن یہ جو روڈ جو روڈ گورنر آ اس سے شادمان یعنی ہیوانے ہیوانے سنت و تجارت بلکل اس وقت آپ وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھیں تو وہاں پر پورے روڈ جو ہے وہ بڑے بڑے کنٹینر سے براب ہے اور وہ اس میں وہاں پر انہیں روک ہے کل ان کنٹینرز کو جو ہے وہ ائرپورٹ جو ہے اس سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر لگایا جائے گا نہ صرف ائرپورٹ سے دس کلومیٹر بلکہ مال روڈ کو بڑاک کیا جائے گا اس کے علاوہ لاہور کے جو انٹرس ہے اس کو بھی بڑاک کیا جا رہا ہے اس میں مطلب اس کو وہاں پر بقاعدہ ناکے لگائے جا رہے ہیں کنٹینرز لگائے جائیں گے لاہور میں انٹری تاکہ جو دوسرے شہروں سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان کو لاہور میں داخل نہ ہونے دیا جائے